بنگلہ دیش کی خلاف راول پنڈی کے مقام پر پہلے ٹیسٹ میچ میں آیا عبداللہ شفیق کے چونکوں اور چھکوں کا توفان عبداللہ شفیق نے بنگالی بورنگ کو دن میں انتارہ دکھا دیئے عبداللہ شفیق کی پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار سنچری اسی کے ساتھ عبداللہ شفیق نے بہت بڑا ریکارڈ بھی توڑا رہا ہے عبداللہ شفیق کی بیڈنگ کی ہرائٹس آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں لائکوں سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سو کر دیں اور ہمارے شاہر کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل گرگن کو پوش کر دیں تاکہ آپ کو کیلٹ کے حوالے سے ریٹس اپ ڈیٹ وقت پر ملس گئیں تو فرنڈز پاکستان اور بگردیش کی ڈیویوں کو درمیان دو ٹیسٹ میچ پر مشتیبیل سیریز کل جا رہی ہے جس کا پہلے ٹیسٹ میچ راول پنڈی کے وقع پر سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی کپتان شان مسود ڈین ٹاستیر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اوپننگ کرنے کے لیے آئے عبداللہ شفیق اور ساتھ میں سیم ایوب یہ دونوں اوپننگ پیار نے آتے ہی تباہی مچا دی پاکستان کی آپ سے اوپننگ کرتے ہوئے پانچ اوڈز میں پچاس رنز ٹھوک ڈالے عبداللہ شفیق نے کافی شاندار بیٹنگ کی اور پہلے اپنے فیفٹی صرف اور صرف پچیس گیندوں پر مکمل کر ڈالی عبداللہ شفیق نے آٹھ چونکوں اور تین چھکوں کی ملز سے یہ اپنے فیفٹی مکمل کی اس کے ساتھ سیم ایوب بھی پیچھے نہ رہ سکے سیم ایوب نے بھی کافی شاندار سٹارٹ دیا اور پاکستانی ایرٹیم کو صرف اور صرف چوبیس گیندوں پر بیارلسنگ کی دھوہ دارنگ کھیل کر آؤٹ ہو گیا لیکن عبداللہ شفیق کا بلہ تھمنے کا نام ہی نہیں رہ رہا تھا عبداللہ شفیق نے صرف اور صرف پنتالیس گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی اور عبداللہ شفیق یہ فاسٹرز ٹیسٹ کریوٹ میں سنچری تھی عبداللہ شفیق نے یہ سنچری بارہ چونکوں اور چھیں چھکوں کے ملز سے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے اور پوری دنیا عبداللہ شفیق کی اس چوندار بیٹنگ کو پریس کر رہی ہے تو فرینڈز آپ کو عبداللہ شفیق کی بیٹنگ کیسے لگی اپنی قیمتی لگہ دھار کومنٹ باکس میں کر دیشئے گا